ساتھیوں میں عادل خان آزاد جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حج کے ارکان پورے ہونے کی طرف ہیں اور حج مقمل ہو گیا ہے خدبہ ہو گیا اسی وجہ سے آجید منائی جا رہے ہیں مسلم مالک میں سعودی عرب میں آجید ہے پہلے تو ان سبھی لوگوں کی اتنی مبارک بات یہ ویڈیو صرف اس کی حملے کر آئیں کہ زیادہ تر لوگوں کیلئے حج صرف ایک یاترہ ہے کہ مکہ اور مدینہ گئے ہیں حج کرتی ہے حج ہوتا کیسے ہے حج کیا اتحاس کیا ہے کیا مسلمانوں اور اسلام کا اتحاس صرف ساڑھے چودہ سو سال پہلے کا ہے بھارت سے اس سال کتنے حج ہی گئے ہیں حج کرنے بھارت سے جو حاجی گئے ہیں اسے اس سال کتنی فیس وصولی گئی ہے کتنا ان کا زیادہ پیسہ اس سال لگا ہے اور اس سال کتنے لاکھ لوگوں نے کل حج کیا ہے حج کی تاریخ کیا ہے حج میں عرقان کون کون سے ہیں وہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو کرونا جو کال چل رہا تھا اس میں پچھلے سال ایک لاکھ سے بھی کم کچھ ساٹھ ہزار پیسٹھ ہزار اور الگ الگ فگر سے پچھلے سال ان لوگوں نے حج کیا تھا اس سے پچھلے سال دوہزہ بیس میں تو بلکل بہت کم لوگ تھے گنتی پہ آپ انگلیوں پہ گلنے ایسے لوگ تھے وہ سعودی لوگوں نے یہ حج کیا تھا تو دو سال بعد فل فلیش دروازے کھول دیئے گئے دس ٹاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا ہے اس میں بھارت کے قریباً 89 ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جو حج کرنے گئے تھے حج ہے کیا اصل میں مسلم دھرم کے جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے بتا دوں پانچ پرنسپلز ہیں پانچ فرض ہیں جو پورے کرنے ہیں کلمہ زکاة نماز اور حج یہ پانچ پلرز ہیں معاف کیجے کہ اس میں جو ہے روزہ آ رہ گیا روزہ تو یہ پانچوں پلرز ہیں جن پر جو ہے اگر نہیں ہیں مسلمان اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ انہیں نہیں باتا ہے تو پھر وہ مسلمان ایک طریقے سے پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں اس میں سے بہت سے لوگوں کی سب چیزیں پوری ہوئے جاتی ہیں بعض لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں حج نہیں کر پاتے پانچ پہ جو فرض ہے اب حج جو ہے وہ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے یہ اسلام دھرم کہتا ہے اور یہ حج کن پر فرض ہے پانچوں فرضوں میں سے جو اپنے جسم سے مضبوط ہے اور جن کے پاس مال ہے عرضاری نہیں ہیں وہ اپنے پیسے سے حج کرنے جائیں کسی سے لے کر نہیں ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ جوانی کا حج سب سے بہتر ہے اس سال 89 ہزار سے زیادہ بھاٹیے گئے اور اس سال لگ بھگ 3 لاکھ 90 ہزار روپے سے زیادہ کی فیس ایک ایک حاجی کو چکانی پڑے جو پہلے دو لاکھ روپے تھے سعودی پالیسی میں تھوڑا چینج آیا ہے سعودی اپنی اکنومی کو شفٹ کر رہے ہیں تیل کی طرف سے پلگریمیج اور ٹوریزم کی طرف سعودی عرب اور وہاں کی جو بادشاہی ہے اور خاص طور سے جو محمد بن سلمان وہ یہ چاہتے ہیں کہ سن 2030 تک جو ویزن 2030 ہے ان کا تب تک قریباً 65 لاکھ لوگ حج کرنے ہر سال پہنچیں تب سے یا تب تک ایسے سمجھ لیشے کہ تب وہ جب سال آئے تو 65 لاکھ لوگ سعودی عرب حج کرنے پہنچیں یعنی کہ ان کا ارادہ ہے پیسے کمانا اس پلگریمیج ٹوریزم سے کہ لوگ جو جاتے ہیں تیرتھ یاترہ پر جسے حج یاترہ کہتے ہیں مسلمان تو سب سے پہلے ابھی کچھ 2012 میں شاید 35 لاکھ لوگ گئے تھے ابھی اس سال تو دس لاکھ گئے ہیں دس لاکھ لوگوں کے لیے ہی سمجھ لیے ایک پرمیٹ تھا بہت سروں کا حجوم ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا آپ حج کی تصویریں دیکھتے رہی ہیں ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تام دھر میں کوئی رنگ بھید نہیں گورا کالا پوچھا نیچا کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی دیش کا ہو کسی بھی زبان کا ہو وہ مسلمان ہے وہ جا کر کھڑا ہوتا ہے ایک ہی سف میں ایک ہی سف میں ایک سویف پر بھی ہوگا اور اسی سف میں عرب و پتی آدمی بھی ہوگا کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھا رہے ہیں یہ اس تام کی ٹیچنگز ہیں اور جو ہے اس بار جو ہو رہا ہے وہ اس میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہو گیا ابھی کیا ہے لوگ خطبہ ہوتا ہے حج کا مسجد نمرہ میں مسجد نمرہ کا امام جو ہے وہ مزدلفہ میں بیٹھتا ہے اور باقی کا پیچھے کا حصہ پہلی سف سے لے کر سب عرافات میں ہیں تو حاجی جو ہیں عرافات میں اکھٹا ہوتے ہیں عرافات وہ میدان ہے قیمت کے روز سب کو اکھٹا ہونا ہے عرافات کی اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو لوگ ٹیلو ٹیلو پہ پہاڑیوں پہ چڑھیں ایک جو بیچ میں پلر آپ کو دیکھائے گا ان پہاڑیوں میں جس کے پاس آس پاس لوگ ہیں جس پہ ہرے رنگ سے باقیدہ دوسرے رنگوں سے کچھ لکھا ہے یہ جبلل رحمت کہلاتا ہے جبلل رحمت وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حبہ پہلی بار دنیا میں ملے یعنی جب وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے دونوں الگ الگ جگہ بھیجے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ بیوی حبہ شریلنکہ میں تھی اور آدم علیہ السلام اسی طرف تھے اسی خطے میں عربی عرب ممالک میں تو وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشبو سے کھچے چلے آئے اور جبلل رحمت وہ جگہ تھی جہاں پر وہ ملے کچھ غلطی ہوئی تو لوگ مجھے معاف کریں اس بارے میں لیکن میں نے جو اپنے ماشاءاللہ پانچ عمرے کیے اس میں یہی جانا اور اب دیکھ لیے انہاسی ہزار انڈینز نے حجیاترہ پوری کر لی ہے اور اب یہ لوگ جو ہیں حاجی اور حجن کہلائیں گے یہ آج سے ان کا لقب چینج ہو جائے گا سعودی عرب جو ہے حاجیوں سے بہت اچھی رقم وصول رہا ہے ابھی مانا جا رہا ہے بیس سے پچیس بلین ڈالر جو ہے وہ یہ کما لے گا ایک آدمی پر پانچ ہزار ڈالر سے پیسٹ ہزار ڈالر جو ہے پیسٹ ہزار ڈالر ماف کی جگہ وہ خرچ ہوتا ہے تو لوگ سب سے زیادہ کہاں سے جاتے ہیں حج پر ایشیا سے ہی جاتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھیں لوگ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں آپ مجھے سننے کی جگہ اس کیفیت کو محسوس کریے کہ جب لوگ حج کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ روتے ہیں رو رو کے اپنی گناہوں کی دعا مانگتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز یوم آخر یہیں پر سب کو اکھٹا ہونا ہے ہر نسل مٹ جائے گی سب اپنے ہاتھوں میں اپنے آمال نامیں لیا ہوئے ہوں گے جنہیں کہا جاتا ہے کرما کرما اپنے ہاتھوں میں لیا ہوں گے ان کا لے کا جھوکا اور سب اللہ سے اپنے گناہوں کی دعا مانگ رہے ہوں گے اب چکر جو ہے وہ یہ آپ سمجھ لیجے کہ حج میں تین باتیں فرض ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو حج نہیں ہوگا حج پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے توافع وقوف ہے حج اسوت یعنی جو کالا پتھر ہے کعبے کے ایک کونے پر جس پر سلور کر کے جو ہے سراؤنڈنگ سے اس کو چومنا ہے یا اس کو دور سے بوسا دینا ہے اور پھر صفہ اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں ہیں اس پر صحیح کرنی ہے سات بار اور پھر جو ہے آٹھ زل حجہ کی فجر کی نماز پڑھ کر منہ کا جو میدان ہے جہاں ٹینٹ سٹی کہلاتی ہے وہاں چلے جانا ہے رات کو منہ میں رہنا ہے نو زل حجہ کو یعنی زل حجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے اس کی نو تاریخ کو لونر کیلنڈر ہوتا ہے چاند کے حساب سے چلتا ہے نو زل حجہ کو غسل کر کے یعنی نہا کر عرفات کے میدان میں منہ ہے منہ کے بعد مزدلفہ ہے اور مزدلفہ کے بعد عرفات کا میدان ہے تینوں ایک لائن میں ہے تو منہ سے آپ کو چلے جانا ہے طرف روانہ ہونا ہے وہاں شام کو سب لوگ ٹھہرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے عرفات کا منظر بڑا ہی عدبت ہوتا ہے آپ دیکھیں بڑا ہی علاقی ہوتا ہے دور دور سے اللہ کے بندے ایک سے دکھتے ہیں اور سروں کا ایک سمندر نظر آتا ہے کوئی گورا کوئی کالا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بھید نہیں سب کا ایک ہی لباس سب کی زبانوں پر بس اللہ کی بڑھائی کہتے ہیں کہ یا اللہ میں یہاں پر ہوں یہاں پر ہوں نہ کوئی غریب نہ امین نہ چھوٹا نہ بڑا نہ کوئی راجہ نہ پرجا نہ فقیر سب اللہ کے بندے سب بھائی بھائی سب ایک گنگاتے ہیں سب کا ایک ہی پیغام سب کی ایک ہی پکا لبائک اللہمہ لبائک سب تعریفی اللہ کے لیے اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں ساری نعمتیں اسی کی اور اس کا کوئی شریک نہیں سب بندے اسی کے چرندے پرندے ایک قائنات اسی کی یہ ساری چیزیں بولی جاتی ہیں وہاں پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور عرفات میں زہر اور اثر کی نماز اکھٹی پڑھی جاتی ہے سورہ ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کی طرف جو برابر میں میدان ہے مسجد نمرہ میں نے بتایا اس کا سارا نمازیوں کے لیے بیٹھنے کا جو حصہ ہے وہ عرفات میں ہیں اور امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ مزدلفہ میں ہیں تو عرفات اور مزدلفہ ملے ملے ہیں میدان تو یہاں پر سورہ ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کی طرف سب روانہ ہو جاتے ہیں مغرب اور عشان کی نماز اکھٹی پڑھتے ہیں رات مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے ہیں دس ذلحجہ کو فجر کی نماز کے بعد یعنی ذلحجہ مہینے کے دس جو تاریخ ہے اس کی جو آج ہے وہاں کے حساب سے اور ہمارے اکل ہوگی دس ذلحجہ تو آج وہاں دس تاریخ لگ گئی ہے تو وہاں پر سب مینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوپیر سے پہلے جو ہے وہ اپنا سب کنکریاں وغیرہ جو ہے پھیکنے کا انتظام جو ہے کھٹا کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ مجھ سے کچھ کچھ غلطی ہو سکتی ہے اگر کہیں پر ہو تو مجھے بتائیے گا لیکن ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے جو کچھ بھی جانا ہے وہ یہی ہے کہ پھر جو ہے وہ حج کا خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہی آپ کی عید ہو جاتی ہے حج مقدمل ہوتا ہے قربانی دیتے ہیں جو باقی ہیں عرقان ہوتے ہیں اور عید کی نماز ہوتی ہے عید منائی جاتی ہے وہاں پر ابھی کل اور پرسو جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی اسے رمی بولتے ہیں رمی بولتے ہیں تو میں کچھ چیزیں اور بتا رہا ہوں آپ کے جو بہتری کے لیے ہیں اور آپ بس تصفیریں دیکھئے یہ شاندار تصفیر ہیں بچے کیا ہیں بچے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی انڈونیشن ہے کوئی افریقی مولکے ہیں کوئی کہاں کے ہیں اتنے پچپن باون ترے پن مسلم ممالک ہیں وہاں کے غیر مسلم دیش ہیں جیسے انڈیا ہے غیر مسلم دیش ہیں امریکہ انگلنڈ یہاں سے آج ہی پہنچتے ہیں ہر جگہ سے پہنچتے ہیں تو احرام جو ہے وہ باندھا جاتا ہے سفید کپلہ جو دیکھتے ہیں آپ ان کے تن پر اسے احرام بولتے ہیں اور اسے حج کی نیت کے ساتھ ہی باندھا جاتا ہے یا عمرے کی نیت کے ساتھ باندھا جاتا ہے غسل گیا جاتا ہے مکات پر مکات وہ جگہ ہوتی ہے جو مکہ کی حدود سے باہر ہوتی ہے اور مکہ جانے کے لیے جب غسل اور احرام باندھا جاتا ہے تو اس مقاس سے اس جگہ سے بان سکتے ہیں مکہ سے پہلے آپ جدہ سے بان سکتے ہیں تائف سے بان سکتے ہیں مدینے کی طرف سے آ رہے ہیں تو مدینے سے بان سکتے ہیں اور اگر آپ سیدھا راجدھانی ریاض سے بھی جا رہے ہیں تو ریاض سے بان گیڑا سکتے ہیں نیت وہی ہونی چاہیے مقاس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کم ڈسٹنس رہ جاتا ہے مکہ کے اندر مسجد آئیشہ میں آپ بان سکتے ہیں تلبیہ ہے تیسرا آپ دھیان رکھیے اسے احرام باننے کے بعد حج ختم ہونے تک اٹھتے بیٹھتے اور حج کے ارکان ادا کرتے وقت جو دعا پڑتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں تلبیہ میں دعائیں ہوتی ہیں تحلیل ہے تواف ہے کعبہ شریف کی جو عیدگر چکل لگانا ہے اسے تواف بولتے ہیں وقوف ہے یعنی کہ عرافات اور مزلفہ کی جو جگہ ہے وہاں کردے ٹھینہ اسے وقوف بولتے ہیں رمی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جمرات اسٹیشن جو ہے اسے مطلب جمرات مطلب شیطان شیطان کا وہاں پر ایک پہلے پلر تھا اب وہ بڑا ایک اسٹیشن منا دیا کیونکہ پہلے بھگدر مجھ جاتی تھی جمرات جو رمی کے دوران ہے تو لوگ کافی مارے جاتے تھے بڑا اچھا جمرات پروجیکٹ چلا تھا دوہزار دس گیارہ میں وہ پورا کیا گیا تھا ہمارے کچھ دوستوں نے اس پر کام کیا تھا تو اب بڑا سسٹیمیٹائز طریقے سے جو جا رہے ہیں وہ دوسری طرف سے واپس نکل رہے ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کہیں پر اس کے بھگدر نہیں مرتی تو وہاں کنکنیاں ماننے کو رمی کہتے ہیں شیطان کو تحلیق جو ہے وہ بال منوانا سر کے اس کو تحلیق کہا جاتا ہے یہ بھی اپنے بالوں کی قربانی دینا بھی جو ہے حج میں ہی شامل ہے تقصیر ہے آپ دیکھیں گے اکثر حاجیوں کے سر مڑے ہوتے ہیں تقصیر ہے سر کے بال کٹوانا اور چھوٹے کرانا تحلیق کو منوانا کہتے ہیں اور سر کے بال کٹوانا اور چھوٹے کرانا بھی تقصیر کہلاتا ہے عورت ایک ایک لٹ کٹوانا لیتی ہے کسی ایک ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی تقصیر کر سکتا ہے عمرہ یعنی احرام بانکر کعوہ شریف کی جو ہے آس پاس چکل لگانا اسے تواف کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ سب حج کی عرقان ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے حج مکمل ہوتا ہے کتنے لوگ بھارت سے گئے کتنی کمائی ہوتی ہے مطلب بلینز اوف ڈالرز میں کمائی ہوتی ہے سعودی عرب کو اور وہ اسے اب ایٹ ٹین ٹائم بڑھانا چاہتا ہے اس پر کام کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے فیس بڑھے گی ظاہر سی بات ہے لوگ بڑھیں گے تو جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے ان کے پاس پیسے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی ہمیں تو بھئی جوانی میں کر لو جوانی کا حج سب سے بڑی آئے ورنہ لوگ کوئی کسی کے چھاتا لگا رہا ہوتا ہے کسی بزرگ کے وہاں پر انہی کے لوگ بہت سے لوگ ویلچے لے کے چھاتا لگا کے جو ہے انہیں حج کروا رہے ہوتے تواف کروا رہے ہوتے کافی دکتیں بڑھاپے میں آتی ہیں اس لئے جوانی کا حج سب سے بہتر ہے اور تمام حجیوں کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات یہ ساری جانکاری مجھے لگتا تھا کہ آپ لوگوں کو دینا ضروری ہے جو حج کو جانتے ہیں اچھا دوسری ایک بات آکے دیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام نہیں آیا ہے اسلام دنیا کے پہلے دن سے آیا ہے آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے دنیا میں اسلام کے ساتھ سے انہی کے ساتھ وہ اللہ کے ہی بندے تھے رشتے تھے انہیں بھیج دیا اللہ کے نبی پہلے آدم علیہ السلام تو تب ہی آیا تھا لیکن اللہ کے پیغاموں کو لوگ الگ الگ طریقے سے ڈیبلپ کرتے گئے یا اپنی طریقے سے بدلتے چلے گئے اس نے مکمل نہیں ہوا اسلام کو ایسے سمجھئے کہ ایک امارت تھی جو بننا شروع ہوئی ہزاروں سال پہلے اور اس امارت کی آخری اور سمنٹ آخری پورا فل فرنش جو ہے وہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہوا ہے توریز زبور انجیل تین کتابیں پہلے آ چکی تھی اس کی بات قرآن آیا ہے تب جا کر اسلام مکمل ہوا ہے اور قرآن محمد پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ان کے اوپر بھائی آتی تھی فرشتے لے کے آتی تھی وہ لکھا گیا تو اس سے پہلے انجیل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انجیل بائبل بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہم بولتے ہیں مسلمان بولتے ہیں پروفٹ اپنا بتاتے ہیں کرشن انہیں اپنا خدا کا بیٹا بتاتے ہیں توریت ہے توراجی سے بولتے ہیں زبور ہے یہ چار کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئیں تین میں تبدیلیاں کر دی گئیں تھی اس لیے اسلام مکمل نہیں ہو سکا اسلام جب قرآن کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور محمد آخری نبی ہے ہمارے تب جا کر اسلام مکمل ہوگا اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی یہ وہ ساری تاریخ تھی جو لوگوں کو نہیں پتا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام مکمل ہوا ہے اسلام آیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جاننا بہت بہت ضروری ہے اور کعبہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم اللہ السلام نے چار پانچ پانچ چھ ہزار سال پہلے بنایا تھا اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کے ساتھ تو کعبہ جب بنا تھا تب ہی سے اس کا تواف شروع ہو گیا تھا چکر لگانا کعبہ کا حج کرنے لوگ آتے تھے لیکن حج کرنے کے طریقے الگ تھے لوگوں نے اپنے 365 بدھ کعبہ کے اندر رکھے تھے حج ہوتا تھا لیکن وہ جب بدھ گرائے گئے توڑے گئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیا تب جا کر جو آج کا طریقہ ہے وہ اپنایا گیا حج کا تو حج بھی ہزاروں سالوں سے ہو رہا تھا آپ نے جو طریقہ بتایا ہے ہر چیز کا وہ حدیث ہے لیکن قرآن میں ذکر سارے نبیوں کا ہے جو ایک لاگ سوہ لاگ سے زیادہ جو نبی ہیں ہمارے اور جو ہے ان سارے نبیوں میں آپ آخری نبی تھے تو اسلام بہت پہلے آیا تھا ہزاروں سال پہلے سے شروعات ہو چکی مکمل سالے چودہ سو سال پہلے ہوئے جب اس سے شرک سارے ختم ہو گئے اگر یہ انفرومیٹیو ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو آگے ضرور بڑھائیں ہمارے سال پہلے جہے